ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسانوں جنوں اور جانوروں کے علاوہ چرن پرنٹ کا مسکن بھی بنایا ہے اور ان کو لا تعداد خاندانوں اور نستوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے جن کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے جبکہ جانوروں میں ایک عجیب و قریب جانور جس کو پاکستان کا کھومی جانور ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے جس کا نام مارخور ہے اور اس کا نام سنتے ہی سب سے پہلا تاثر یہ ابرتا ہے کہ شاید یہ جانور ساپ کھانے والا کوئی جانور ہے چونکہ مارخور کے لفظی معنی یہی بنتے ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ ان کی افرادیت کے اور بھی کہی پہلو ہیں مارخور جو کہ دلکت بلتستان کے علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ جانور جو کہ شکل و صورت سے بلکل بکرے کے مشابہ ہوتا ہے اس کو اگر آپ چنگلی بکرے کا نام دینا چاہیں تو بھی اس میں کوئی مزائکہ نہیں اس جانور کے بڑے بڑے سینک ناصر اس کے حسن کے زامن ہیں بلکہ اس کی پہچان بھی ہیں مارخور اگرچہ پاکستان کے علاوہ بھارت، افغانستان اور دنیا کے کئی ممالک میں بھی پایا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں اس کی احمیت کی وجہ اس کا ہمارا قومی جانور ہونا ہے جو کہ عام طور پر پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے جس کے پہر پر بل کھاتے ہوئی تقریباً چار فٹ تک لمبے سینگوں کے علاوہ اس کی گردن اور ٹانگوں پر لمبے لمبے بال ہیں اور بہت سے لوگ اس حقیقت سے اگاہ بھی ہیں کہ پاکستان کی مایا ناس خوفی ایجنسی آئی ایس آئی کا شناختی نشان بھی یہی جانور ہیں یعنی مارخور ہیں ایک روایت کے مطابق یہ جانور ساپ کو چبا کر کھانے میں بہت لطف اندوس ہوتا ہے اور شاید یہی اس کی وجہ تسمیہ بھی ہے جبکہ ساپ کھانے کے کچھ تیر بعد اپنے موہ سے ایک خوش قسم کا جھاگ نکالتا ہے جو کہ زمین پر گننے کے بعد خوشک ہو جاتی ہے اور بہت سے طبی ماہرین اس کو ڈھوننے کے لیے عاموماً پہاڑی علاقوں کا رخ کرتے ہیں کیونکہ یہ جھاپ ساپ کے دسے انسان کے علاج میں کام آتی ہے اگر ہم اس جانور کی قد کے بارے میں دیکھیں تو اس جانور کا قد پاؤں سے کاندھے تک 65 سے 115 سنٹی میٹر تک ہوتا ہے جبکہ اس کا وزن ایک مند سے تین مند تک ہوتا ہے نر مارخور کے سنگھ مادہ مارخور کے سنگھ کے مقابلے میں زیادہ انچے اور طویل ہوتے ہیں لیکن مادہ کے سنگھ اس کے قد کے مطابق بلدار اور خوبصورت ہوتے ہیں مارخور جو کہ پہاڑی علاقوں کا جانور ہے اس کی مادہیں عام طور پر اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ کھونکی ہیں جن کی تعداد عموماً نو تک ہے لیکن نر مارخور تنہا رہنا پسند کرتے ہیں مارخور عام طور پر سنوبر کے گھنے جنگلات میں رہنا پسند کرتے ہیں اس جانور کو ہم ایک ہزار فر تک کی لمبی پہاڑیوں میں دیکھ سکتے ہیں ماہرین تحقیق کے مطابق مارخور بھی بکروں ہی کے خاندان کا ہے بکروں میں جس طرح نسلیں پائی جاتی ہیں اس طرح مارخور کی بھی کئی نسلیں ہیں لیکن پاکستان میں اب اس کی نسل تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے اب پاکستان میں اس کی شکارت پر پروندی لگا دی گئی ہے کیونکہ یہ جانور بہت تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے ہم اس کو اپنے قومی جانور کی حیثیت بھی دیتے ہیں تو ہم پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی نسل کے تحفظ کے لئے بڑے پیمانے پر اقدمات اٹھائے چاہیں تاکہ یہ ہمارا قومی جانور محض تصاویر میں ہی نہیں بلکہ توجہری طور پر بھی ہمارا ہم سفر رہ سکے موسیقی